چارل چامی کے نیکس ایپیسوٹ میں جب رباب کی سکندر بہت زیادہ کیر کرتا ہے تو رباب کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کرے پہلے تو رباب ہی تھی جو سکندر سے بہت زیادہ اولد جاتی تھی ابھی وہ اپنی ماں کی باتیں سوچتے ہیں کہ تمہارا شوہر تمہیں سے اتنی محبت کرتا ہے تم خوش قسمت ہو ساری اتنی حرکتوں کے بعد بھی اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جبکہ تم اس کے ساتھ اچھا بہیوئیر نہیں رکھتی ہو سکندر بہت زیادہ پریشان ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ آخر کس وجہ سے ہوا ہے پھر سکندر کہتا ہے کہ آج کے بعد تم اکیلی کہیں بھی نہیں جاؤ گی اگر جاؤ گی تو ڈرائیور تمہارے ساتھ جائے گا میں نہیں چاہتا کہ تم اب ایک دفعہ اور اپنا ایکسیڈنٹ کر لیں جانے تمہارا دھیان کدھر تھا جو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گئے یہ بات سن کر رباب کہتے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا ہے آپ سب کو بس مجھے ایک ہی بات سناتے جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے آری نہیں ہوں زندہ بچ گئے ہی بات سننے کے بعد سکندر کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے رباب تمہیں مرنے کی آخر جلدی کیوں ہے تم کیوں مرنے کی باتیں کر رہی ہو تب ہی رباب کہتی ہے کہ بس کیا دیا نہ جو کہنا تھا رباب کو واشنم تک جانا ہوتا ہے تو سکندر اسے اپنے سہارے لے کر جاتا ہے لیکن تب ہی باب کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی سکندر کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے پریشان کیوں نہ ہوں مجھے تمہاری فکر ہے تم میری بیوی ہو تمہارا خیال نہیں رکھوں گا تو تمہارا خیال کون رکھے گا تب ہی باب دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے اب دنیا کے کسی مرد پر بھی بروسہ نہیں رہا میں اب کسی بھی مرد پر بروسہ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے لیے سب مرد اب نقابل بروسہ ہیں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فاروق مجھے چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے ساتھ افیر چلا سکتا ہے جبکہ میں اسے ہر وقت اثر بھی رہی آخر میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا لیکن ان سب کے باوجود بھی اس نے مجھے دھوکہ ہی دیا لیکن سکندر ہے کہ رباب کی بہت زیادہ کیر کرتا ہے اتنی کیر دے کا رباب بھی کہتی ہے کہ واقعی ماما سچ ہی کہتی ہے کہ میں واقعی خوش قسمت ہوں جو سکندر جیسا شخص مجھے میرے میں اتنی حفاظت کرتا ہے میں اتنی کیر کرتا ہے اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ سکندر کا نام لیتے ہی نہ تھکتی لیکن میں کتنی خودگرز بن چکی ہوں شاید مجھے فاروق کی محبت نے اتنا خودگرز بنا دیا ہے تب ہی آتی ہے شاہستہ اس سے ملنے کے لیے کہتی ہے رباب کتنا اچھا ہے تمہارا شوہر دیکھو تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے اسے آفس جانے کی بھی فکر نہیں ہے تمہارے لیے فکر مند ہو رہا ہے تمہیں اتنا اچھا سسران ملا ہے فریعہ بھی دیکھو تم سے کتنی محبت کرتی ہے یہ بات سن کر رباب کہتی ہے کہ ہاں ماما یہ بات تو سچ ہے یہ لوگ میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہیں تب سے سکندر کبھی بیٹھا بھی نہیں وہ کبھی ملے کچھ کر رہا ہے اور کبھی کچھ اور مجھے یہی بس فیل کروا رہا ہے کہ وہ مجھے کسی بھی ضرورت ہو چیز کی تو میں اسے بتا دوں پھر ارام کے لیے وہ کچھ بھی کر رہا ہے یہ بات سن کر شایستہ کہتی ہے کہ بھول جو اس گھٹیا پن انسان کو میں جانتی ہوں کہ اس نے تمہارے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا ویسے بھی رباب وہ میرل کلاس لڑکا تمہارے لیے کبھی بھی سوٹ ایول نہیں تھا تم نے ہی اس کے پیچھے اپنے زندگی کو برباد کر دیا ہے لیکن جیسے ہی فاروق کا نام آتا ہے تو رباب کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے تب ہی رباب کی ماں کہتی ہے کہ تم اندر کو اپنے قابو پر کرو اور اس کے دل میں راج کرو تب ہی رباب بہت ہی گسے سے چلاتے اور کہتے ہیں کہ نہ تو مجھے اس کو اپنے قابو میں کرنا ہی اور نہ ہی اس کے دل پر راج کرنا چاہتی کیونکہ اب میں کسی مرد پر یقین ہی نہیں کر سکتی سب مرد نقابل یقین ہے میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی پر بروسہ کر سکو تب ہی شایستہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کسی پر بروسہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی لیکن میں تمہارے شوہر پر بروسہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں وہ تمہارا شوہر جو تمہاری اتنی گلتیوں پر بھی پردہ ڈال چکا ہے اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی دیکھو تمہاری کتنی کیر کر رہا ہے تمہارے مابب تمہارے لیے پریشان ہے آج اس گھر والے اور تمہارا شوہر بھی تمہارے لیے اتنا ہی پریشان ہے اور دیکھو اس فارق کو جس کی وجہ سے تم نے ایکسلنٹ کروایا اسے تو کسی بات کی پروابی نہیں ہوگی میں نے تمہیں پہلے بھی کہا رباب اس کی نظر سے تمہارے پیسے پر تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیکن بیٹا تمہیں سمجھ آنے میں بہت دیر ہو چکی ہے لیکن اب بھی کچھ نہیں بگرا تم اپنے گھر کو عباد نئی طریقے سے کر سکتی ہو دیکھو سیکندر کتنا اچھا لڑکا ہے اگر تم اس سے پیار کرتی ہو اور اس کی محبت کا جواب محبت میں دیتی ہو تو مجھے یقین ہے وہ تمہاری ہر گلتی پر پردہ ڈال سکتا ہے لیکن آج کے بعد رباب ایسی کوشش مت کرنا جس کی وجہ سے تمہارا گھر برباد ہونے کا مجھے خطشہ ہو تو بھی رباب کہتی ہے کہ آپ فکر مت کیجئے سیکندر کبھی بھی مجھے چھوڑنے والوں میں سے نہیں چاہے میں کچھ بھی کر لی اتنا کچھ تو میں سیکندر کے ساتھ کر چکی ہوں جتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ان سب کے باوجود بھی سیکندر آج بھی میرے ساتھ ہے آج بھی ویسے ہی محبت میرے ساتھ جتاتے ہیں جتنی کہ پہلے دن یہ بات سن کر شائستہ کہتے ہیں یہ تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے کہ تمہارا شہر کسی دوسری عورت کے چکروں میں نہیں اگر شہر کسی دوسری عورت کے چکروں میں ہوتا عورت بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کا شہر آخر کیوں سے ٹائم نہیں دیتا اور اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا اسی طرح سبین کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر سکندر ایسی بھی کیا بات تھی یا ایسی کیا نرازگی تھی تمہاری تو رباب کا ایکسیڈنٹ بھی بہت زیادہ سویر ٹائپ کا ہو گیا تھا مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جب میں نے جا کر دیکھا کہ رباب کی کافی زیادہ کنڈیشن خراب ہے آئی سیو میں اس کو شفٹ کر دیا گیا تھا اس وقت صرف میں نے گھر کار کی اس کے علاوہ میں نے کسی کو بھی کون نہیں کی اور نہ ہی میں نے کسی کو بتایا تھا سبین کہتی ہے اب کیسی ہے رباب تب ہی کہتا ہے سکندر کہ اب تو وہ بلکل ٹھیک ہے آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ بتائیں کہ آپ کیسی ہیں سبین کہتی ہے میں بھی ٹھیک ہوں جب سے میں نے رباب کا سنا تھا مجھے کافی زیادہ ٹینشن بھی ہو رہی تھی مجھے لینا نے بتایا تھا کہ رباب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا آج میں آؤں گی رباب کا پتہ لینے کے لیے تب ہی سکندر کہتے ہیں کہ ہاں آپ جب چاہیں آ سکتی ہیں لیکن رباب ہے کہ اس نے اتنی غلط فہمی پیدا کر دی ہے فریہ اور سبین کے دمیان کے کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جہاں پر یہ دونوں بہنوں کی معنی درہتی تھی اور ہر بات اپنی ایک دوسرے کے ساتھ شر کرتی تھی فریہ کو بھی چکے بھی لگتا ہے کہ ابھی گجو بھی ہوا ہے صرف اور صرف سبین کا ہی قصورہ سبین غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے بیٹی اور بہو کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ سبین کو بھی یہ کہہ چکی ہے فریہ کہ تم آخری شوکت سے ملنا کیوں نہیں چھوڑ دیتی کبھی بھی ایسا پوسیبل نہیں کہ تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو تو پھر بھی تم اس کے ساتھ کیوں ابھی بھی وقت گزارتے جب اتنی زندگی تنہا گزار لیا ہے تو ابھی تنہا گزار لوگی تو کیا ہو جائے گا فریہ کہتے ہیں کہ بابی جان آپ کو کیا ہو گیا میں یہاں پر رباب کا پتہ لینے کے لیے آئے ہو نہ جانے لیکن آپ کون سی باتیں یہاں پر لے کر بیٹھ گئی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے بعد میرے نام شوکت کے ساتھ گزارنے کی بھی غلطی مت کیجے گا آپ کی آنکھوں پر آپ کی بہو کی پٹی بندی ہے جب اترے گی تو شاید بہت دیر ہو جائے گی یہ بات سننے کے بعد سبین کہتی ہے کہ فریہ بابی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے بارے میں اتنا غلط گمان کر سکتی ہیں آپ نے تو میرے ساتھ ایک عمر گزاری ہے اور آپ کو تو میرے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے یہاں تک کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ہر اچھی اور بری بات بھی شیئر کرتی تھی ان سب کے باوجود بھی آپ مجھ پر اتنا گلٹیا الزام کیسے لگا سکتی ہے وہ بھی آپ اب کی بہو کی زبان بول رہی ہے پھر یہاں پر میں تو مہمان کے طور پر رباب کا پتہ لینے کے لیے آئی تھی سبی فریہ کہتی ہے کہ میری بات ایک یاد رکھنا سبین اگر کسی بھی طرح کا جنگ سامنا کرنا پرا تو یہاں پر گر برباد نہیں ہوگی بلکہ ہمارے خوشیاں میرے بچوں کی خوشیاں بھی برباد ہو جائیں گی نہ جانے یہاں پر کیا کچھ ختم ہو جائے گا سبین کہتی ہے اسی لئے تو میں کوئی بھی ایسی جنگ کے محاصل پر نہیں کھری جس پر دوسروں کی خوشیاں برباد ہو جائیں چاہے میری تو خاک پر مل ہی چکی ہے کہہ کر سبین وہاں سے چلی جاتی ہے فریہ سوچتی ہی کہ رہتی ہے کہ آخر کیا چڑ رہا ہے سبین جیسے ہی جاتی ہے اور باب کو کہتے ہیں کہ رباب کیسی ہو تمہاری طبیعت کیسے رباب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوں آپ کے سامنے ہی ہوں یہ روم میں سکندر بھی ہوتا ہے تب ہی تو بہت زیادہ نور بیہیو اس کا ساتھ ہو جاتا ہے تہہ بھی کہتی ہے وہ جان آپ کو کیا آنے کی ضرورت تھی آپ خوال کر کے ہی مجھ سے پوچھ لیتی سبین کہتے ہیں کہ کیا ہوگیا ہے رباب اب تک میں تمہیں دیکھ نہ لیتی اس کنڈیشن میں مجھے کہاں سکون آنا تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مباب سبین سے کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ کے لminster پر کیوں نہیں آجاتی آخر آپ کیوں تب تک وہاں پر رہیں گی سبین کہتے ہیں کہ نہیں رباب میں اب یہاں پر کبھی بھی نہیں آسکتی وہی میرا گھر ہے اور مجھے وہی پر ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس گھر میں اکیلی بہت ہی خوش اور بہت پر سکون محول ہے اس کے علاوہ اور مجھے کیا چاہیے تم دونوں بھی آنا میرے گھر کسی دیر رہنے کے لیے ہماری طبیعت سنبھل جائے گی تبیر باب کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تبھی سکندر بھی نوٹ کرتا ہے باب گھر بھی کافی زیادہ نارمل ہو چکا ہے شاید اسے سمجھ آ چکی ہے کہ جتنی جلدی رشتے توڑے جاتے ہیں اتنی جلدی بنائے نہیں جاتے اور اچھے دوسری طرف ساحل ہے کہ ساحل سب کچھ بتا دینا چاہتا ہے آخر کس طرح فاروق رباب کو بے وکوف بنا رہا تھا یہاں تک کہ بے وکوف اپنی ساری چیزیں ہی اس پر لٹائی جا رہی ہے یہ بات آپ کو رباب کا کریکٹر کیسا لگا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ